جی تو سنا آپ نے فواہ چودری صاحب کو اچھا اس معاملے پر آصف علی زرداری صاحب نے بھی نا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گہر رسمی باتشیت کرتے ہوئے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی چیف کی تقروری سے متعلق ہمارا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہے ہی نا اہل آرمی چیف کی مدد میں توسیع کے وقت بھی پانچ مسوودے بنے تھے مجھے علم نہیں ہے کہ فیصلہ تبدیل ہوگا یہ برقرار رہے گا اللہ خیر کرے اب آصف علی زرداری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان یہ صورتحل کیا سنبھال لیں گے انہوں نے اپنے سیاستدانی مشکل سے سنبھالے ہوئے اب بلا شعبہ مفامت کے بادشاہ نے عمران خان صاحب کی حکومت پر تنس کے تیر برسائے ہیں لیکن انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کیے کہ جلد یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا اور اللہ خیر کرے یعنی زرداری صاحب نے تنقید برائے تنقید نہیں کی بلکہ تنقید برائے اصلاح کی افواد چودری سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ یہ کرتے ہیں یہ ٹویٹ ذرا چلائیے کا سکرین پہ تاکہ ساتھ ساتھ ناظرین پڑھ بھی لیں وہ لکھتے ہی ہیں کہ جن نئے جو ڈی جی آئی ایس آئیں ان کی تقرری کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا ایک مقصود طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو انٹرویو کریں گے ان عوضوں پر تائیناتی سے پہلے ملاقات ایک عمومی جو روایت ہے وہ ہوگی اور روایت ہے اور ایسے عمل کو بھی متنازع بنانا انتہائی نامناسب ہے اب بات ایکچلی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین اداروں کو آپس میں لڑانے کی خواہش دل میں ہی رکھیں اور اپنی رسیدیں تلاش کریں کیونکہ انہیں اپنے عمال کا اپنے مال کا اپنی کرپشن کا جواب دینا ہی پڑے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حکومت احتساب کے عمل کو شفاق طریقے سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ سیاستدان جن پر نیاب کے کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے سلاقوں سے باہر آتے چلے جا رہے ہیں اور باہر آ کر یہ رہبر احتساب کو انتقامی کارروائی قرار دے دیتے ہیں آج آسے پر زرداری صاحب نے بھی حکومت کے جو احتساب کو آڑے ہاتھوں لے لی ہے اور کیا انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہا جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا جو سلسل ہے یہ جاری رہے گا اور زرداری صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کا احتساب کا جو نعرہ ہے نا اب بڑا کھوکلا ہو چکے اور اگلے الیکشن میں احتساب کا نعرہ نہیں چلے گا اسی لئے اگلی حکومت پیپس پارٹی بنائے گی جس نے بہت سبر کیا بہ لیکن حکومت اپنے ارادے میں پختہ دکھائی دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صاحب نے چیرمن نیب کو کہا تھا کہ ہم نیب کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں جبکہ چیرمن نیب کئی موقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ بلا تفریق احتساب کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے چیرمن نیب کا ایک کلپ ہوگا ٹیم ذرا چلائیے تھا جی تو سننا آپ نے چیرمن نیب کو اچھا وزیراہ سمتی کہہ چکے ہیں کہ نیب احتساب تو کر رہے ہیں لیکن احتساب کا یہ عمل مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے احتساب پر سوالیاں نشان تو لگے گا جب نیب کی اتنی کمزور اتنی کمزور پروسیکیوشن ہوگی اور ایک کے بعد ایک ملزم بری ہوتا چلا جائے گا تو ایسے میں کیا ہوگا سوال اٹھیں گے لوگ پوچھیں گے کہ نیب آخر کر کیا رہا ہے کیونکہ جب دعوے بڑے بڑے کر دیا جائیں اور پرفارمنس نہ ہو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں اور جواب دینے بھی پڑتے ہیں اب چیرمن نیب کیا کہتے ہیں کہ ہماری اولین ترجیہ ہے کہ احتساب کے ذریعے ملک میں کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے یقینی طور پر نیب کی کارکرگی بہت بہتر ہوگی لیکن پھر سوال اپنی جگہ پھر سوال کہ جی نیب کی احتساب کی تلوار صرف ملزمان پر لٹکتی کیوں رہتی ہے چلتی کیوں نہیں ہے اور وزیراعظم صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ سیاسی شخصیت ہیں لیکن نیب کی پرفارمنس پر تو سپریم کورٹ بھی سوال اٹھا چکی ہے اور چیف جسٹس کے یہ ریمارکس کسی کو بھولے نہیں ہیں کہ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا آغاز نیب کے دفتر سے ہوتا ہے اب قانونی پہلوں کا تفتیشی افسران کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح برسوں تحقیقات چلتی رہتی ہیں اور پھر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے رہبر احتساب کو انتقام کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ ناکام کوشش کہہ لیں کس طرح کی بھی کوشش کہہ لیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں